اگر آپ بھی ایک ایسی ہوم ریمڈی کی تلاس میں ہے جسے آپ اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کیمکل والے چیزیں یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوم ریمڈی آپ کے بالوں کے لیے بلکل بیسٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو بینہ سکپ کے فل واش کریں السلام علیکم فرنس میں تبا سم کیسے ہیں آپ سے لوگ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے سے ہوں گے فرنس جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج کل گری ہیر کی پرابلم اتنے زیادہ ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے نا یہاں تک کی چھوٹے بچوں کو بھی گری ہیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کیمکل والی چیزوں کا یوز زیادہ تر کرتے ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جنگ فوڈ کا یوز کرتے ہیں اس سے ان کی بالوں پر زیادہ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے گری ہیر کی پرابلم اور آپ کوسس کریں بچوں کو جنگ فوڈ نہ کھائیں اور ہیلی سے ہیلی فوڈ کلانے کی انہیں کوسس کریں اس سے گری ہیر سے تو بچیں گے اس کے ساتھ کئی بیماریوں سے بچیں گے کیونکہ جنگ فوڈ کھانے سے نہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو چلیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ہوم ریوڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک برتن لینا ہے اور اس میں آپ کو پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ کو یہاں پر ایک سے ڈیڑھ بڑے گلاس پانی لے لینا ہے اور اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے نیکس انگریڈینز یہاں پر میں چکندر ایڈ کر رہی ہوں دو تین چمچے قریب میں نے یہاں پر چکندر کو اس طرح سے قدوکس کر لیا اور اس کو میں نے اس میں ڈال دیا فرنس گری ہیر کے لیے چکندر جو ہے نا بہت زیادہ فائدی مند ہے اسے آپ کو اس طرح سے ڈال دینا ہے قدوکس کر کے اور اس کے ساتھ ہی اس میں دو چمچ بھر کے چائے کی پتی ایڈ کرنی ہے یہ دونے چیزیں بالوں کو کالا کرنے کے لیے نا بہت زیادہ ہیل فول ہیں گری ہیرز کو کور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر لینا ہے کافی جو بھی کافی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں تو یہاں پر میں نے دو چھوٹے سیسی کافی کے لیے ہیں ان کو میں اس میں ڈال دوں گی آپ یہاں پر ایک چمچ بھر کے کافی کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکس انگریڈینس یہاں پر میں کری لیف ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ کڑے پتہ فرنس اسے کئی جگہوں پر نا میٹھے نیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کافی لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے فرنس اس کا تو مجھے دو تین نام ہی پتہ ہے باقی آپ سب کو پتہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ میں اور بھی اپنے ویورس کو بتا سکوں کہ اسے کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے سبھی چھتر میں سبھی جگہوں پر الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہوگا سیاد اسی لئے سبھی لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں تو فرنس یہاں پر نا سبھی چیزوں کو میں نے میکس کر کے گیس کی فلیم کو آن کر کے رکھ دیا اسے پکنے کے لیے اور اسے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ ان ساری انگریڈینس کا کلر نا یعنی کہ ارک جو ہے نا اس پانی میں ریلیز ہو جائے اور دیکھ بھی سکتے ہیں آپ جیسے جیسے یہ بوائل ہو رہا ہے نا پانی کا کلر جو ہے وہ دارک ہوتا جا رہا ہے اور یہ پانی ہی ہمارے گری ہیرز کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے بہت ہی زیادہ یہ فائد مند ہے تو فرنس ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی اگر آپ کو گری ہیر کی پرابلم میں سٹارٹ ہوتی ہے نا تو آپ اسٹارٹنگ سے ہی کوئی ایسی ہوم ریمڈی چھنیں جو کی آپ کے بالوں کے لیے بیسٹ ہو اور اس میں کوئی کیمکل بھی نہیں ہوتا جو ہوم ریمڈی آپ خود بنا کر تیار کرتے ہیں نا تو کیمکل نہیں ہوتا اس کے وجہ سے نا آپ کے بال جو ہے نا سفید بالوں کی جو کانٹیڈیٹی ہے نا وہ وہیں پر سٹوپ ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ کے سفید بال نہیں ہوں گی اور جو ہلکے فلکے سے سفید ہوں گے وہ بھی یہ ہوم ریمڈی آپ کے بالوں کو کور کر لے گی آپ بنا کر اپنے بالوں پر لگانا شروع کر دیں تو بہت اچھی چیزیں اگر آپ اس کے جگہ کیمکل والی چیزیں یوز کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کو اور پھر تیجی سے سفید کرنا سٹارٹ کر دے گی تو آپ ایسی چیزوں سے ضرور بچیں تو فرنس میں نے اس کو 6-7 منٹ کے لیے اچھی سے بوائل کر لیا ہے اب آپ کو یہاں پر لینا ہے ایک چھنی اور اس سے آپ کو پانی کو چھان لینا ہے فرنس یہ جو پانی ہے اگر آپ کے ہیر گروتھ رکی ہوئی ہے تو اپنے بالوں میں اسے ضرور لگائیے اس میں ویٹامین ای کے دو کیپسول ایڈ کر لیجئے اتنے پانی میں اور اسے سپری بوٹل میں ڈال کرنا بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لندھ تک ضرور لگائیں اس سے آپ کے بالوں کی ری گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی بال تیجی سے لمبے گھنے ہونے شروع ہو جائیں گے تو فرنس آپ کو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو کسی بھی ہربل سیمپو کے ساتھ واس کر لینا ہے اور اس پروسس کو آپ ویکس میں دو بار کر سکتے ہیں یا پھر تین بار کر سکتے ہیں نہانے سے آدھے سے ایک گھنٹے پہلے لگا سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر میں بتا رہی ہوں آپ کو بالوں کو کالا کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے نیہا میدی فرنس میں اسے کبھی کبھی یوز کر لیتی ہوں مجھے تو بہت اچھا ریزولٹ ملتا ہے باقی آپ بھی اسے یوز کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریزولٹ کیسا ملا تو فرنس یہاں پر آپ اپنے بالوں کے اکورڈنگ ایک یا دو پیکٹ جتنا بھی آپ کے بالوں میں لگے اتنا آپ یہاں پر مہندی کو لے لیجئے اور اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر آولا پاودر فرنس یہاں پر میں آولا پاودر اس لئے ایڈ کر رہی ہوں نا کیونکہ آولا بالوں کو کالا کرنے کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہے تو ایک چمچ میں نے اسے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ یہاں پر میں نے جتنا بھی پاودر ایڈ کیا ہے تو فرنس اس طریقے سے ان تینوں انگریڈینز کو آپ اپس میں اچھی طریقے سے بلکل مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ کو آپ نے جو پانی بنا کر تیار کیا ہے نا چھان کر رکھا ہوا ہے اسے آپ کو اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ کو مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے اور ہاں فرینز آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ سب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویورز ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور کمنٹ کا آپ سب کے بسبری سے انتظار رہتا ہے سو پلیس اسی طرح سے کمنٹ ضرور کرتے رہیں اور مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں تو دیکھیں فرینز یہاں پر آپ کو اس طرح سے تھوڑے تھوڑا پانی اٹھ کر کہ اس طرح کا سموچ پیشٹ بنا کر تیار کر لینا ہے یہ پیشٹ جو ہے نا یہ آپ کی بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اسے نا اسی کڑاہی میں بنا کر لوہے کی برتن میں بنا کر نا یعنی کہ گھول کر اسے دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد اپنے گری ہیڈز پر اپنے پورے بالوں میں لگائیے یقین مانے اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا سید آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا تو فرینز آپ چاہے نا اسے آپ ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے میں فٹا فٹس اس طریقے سے برتن میں سے نکال لیتی ہوں تو فرینز جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اسے رکھ سکتے ہو یا پھر آپ اسے ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہو بڑا کر کوئی دکت نہیں ہے دونوں طرح سے یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے مہدی تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو اس میں ڈال لینا ایک برتن میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں کڑھائی میں سے نکال رہی ہوں یہاں پر کچھ بلیک بلیک سے دکھ رہا ہے تو اگر آپ اسے کڑھائی میں چھوڑ دیں گے دو تین گھنٹے کے لیے تو یہ مہدی جو ہے بلکل بلیک لرکے ہو جائے گی تو فرینز جیسے بھی آپ کمفیٹیبل ہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور رکھیں نہیں ٹائم ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ لگا لیں کوئی دکت نہیں ہے تو فرینز اس طریقے سے بنا کرنا آپ اپنے بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لیند تک اچھی طرح سے لگا لیں یقین مانے ہوم ریمڈی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے لیکن یہ آپ کے بالوں پر بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو فرینز میرے کہنے پر آپ اس ہوم ریمڈی کو ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا تو دیکھیں اس طرح سے لگا کرنا آپ کے پاس ساور کے اپا تو آپ ساور کے پہن لیجئے نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں آپ بند بنا کر چھوڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لگا کر چار پانچ گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد صرف پانی سے بالوں کو واس کرنا ہے اور واس کرنے کے بعد آپ کو رات کو سوتے سمیں اچھی طریقے سے بالوں میں اوائلنگ کرنی ہے اوائلنگ کر کے چھوڑ دینا ہے اور نیکس ڈی مورننگ میں بالوں کو واس کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک دن کا گیپ دیں گے زیادہ ٹائم دیں گے تو جو کلر ہے نا بالوں کا وہ پوری طرح سے پکا ہو جائے گا بلکل کلر نہیں نکلے گا اور بہت اچھا آپ کو ریزولٹ ملنے والا ہے صرف ایک بار یوز کرنے سے تو فرینس اگر آج کی ہوم ریمڈی ذرا سے بھی ہیلپ فل لگی ہونا تو فرینس فیملی میں سیلز ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تو فرینس آج کی لفظ اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ